السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کے ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے ماہ محرم کی سطھ فضائل آئیے قرآن اور حدیث کے روشنے میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور اشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلان ابھی سطھ کا اجاریہ ہیں اور اگر دیل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں چلی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور محرم کے تعلق سے کچھ کی فضائل آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا کہو بیش میں سات اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے سیون جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے چونکہ حرمت والا مہینہ ہے صدقات خیرات نوافل میں اضافہ وہ اہم فضائل ہے وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤن نہیں کروں گا وہ آپ سمجھ جائے اس میں ایڈ کر لئے سات کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو آئیے پہلی فضیلت محرم وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں اللہ رب العجت نے قرآن میں فرما رکھا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھتیس میں اللہ نے فرما رکھا اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد وہ بارہ ہے کب سے کہ اللہ کے قریب بارہ ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو منس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے چونکہ اللہ کے طرف سے اپوائنٹیڈ ٹول منس ہے یاد رکھیں اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا منہ عربتن حرم اور ان کے اندر چار ایسے جو حرومت والے ہیں محترم ہیں جنگ اور جدال معصیت اور گناہوں کی کام سے بچنا چاہیے یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے تو ان کے اندر چار حرومت والے ہیں پھر فرمایا ذالک الدین القیم اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے پھر فرما فلا تظلمو فیہن نا انفسکم تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو تو ان مہینوں میں تم اپنی نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو یاد رکھیں ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے بہت لمبے لمبے تاریخی واقعہ تھا میں اس میں نہیں جاؤں گا بس مختصر بیان کروں گا یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے اندر چندگی گنتی بارہ ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو ٹھیک ہے تو یہ اس لئے کہا گیا اور یہ بلکل بارہ ہے کیوں تو مشرقین مکہ جو ہے ان چار حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے یاد رکھیں ٹھیک ہے اب یہ چار حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کہ متفقہ علیہ روایت ہے آپ نے فرما رکھا بے شک زمانہ گھوم گھوما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھوما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تقلیق فرمائیں سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار حرمت والے مہینے ہیں تین لگاتار پیدر پہ ہے یعنی ذلقضہ ذلہجہ اور محرم چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مذر خبیلے کا ماہ رجب ہے جو جمادل اخرہ اور شابان کے درمیان آتا ہے تو پتا چلا چار حرمت والے مہینے ذلقضہ ذلہجہ محرم اور رجب اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھوما کے اس کی اسی حالت پر آ گیا ہے اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنی نفسوں پر ظلمت کرو اور یہی سیدھا دینے اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ چونکہ دور جہلت میں بھی ان چار مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے ذلقضہ ذلہجہ محرم اور رجب کو وہ دور جہلت میں بھی حرمت والا مانتے تھے اور ان کا اصل کام لوٹنا تھا خافل وغیرہ کو لوٹ کر یہ اپنی معیشت اپنے کاروبار اپنے کام کاج مطلب ان کا اکثر میں یہ کام تھا اب ہوتا یہ تھا کہ تین حرمت والے مہینے پہ در پہ آ جاتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو یہ لوگ ایک یا دو مہینوں کو کھسکا دیتے تھے مطلب کیا کرتے تھے کہ ایک سال ذلخضہ ذلہجہ بولتے تھے محرم سفر کے بعد آئیں گا یہ سال محرم کب آئیں گا سفر کے بعد آئیں گا تو گویا دو ہی حرمت والے ہیں اب لوٹ مار چالو کر چونکہ تین مہینے رکے رہنا ان کے لئے بڑا مشکل تھا سمجھا تو محرم کو کھسکا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا تو اس سالی مہینے ترتیب میں تھے تین تو آپ نے کہا زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے جیسا زمین و آسمان کے کرییشن کے ٹائم پر تھا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے ہیں تب عربوں نے اس کو بلکل ایک کے بعد ایک تین مان لیا تھا پیدر پیت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گر بڑا ان مہینوں کے اعتبار سے بھی ریکٹیفائی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آج زمانہ بلکل میں جو کہہ رہا ہوں جو وقت ہے جو تاریخ ہے وہی ہے اور جو مشرقین خلط ملط کر دیا تھا مہینوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ یہ سال سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا ٹھیک ہے تو وہ اب سب ختم ہو گیا ہے اور چار حرمت والے مہینے ہیں تو گویا مشرقین بھی ان چاروں کو حرمت والا مانتے تھے تو گویا محرم کی سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے اول فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اللہ کے چوزن منس میں سے ایک منت ہے جو محترم ہے حرمت والا ہے مطلب اس کے اندر بہت سارے گناہ اور ایسے عامال سے جو عام دنوں میں بھی حرام ہیں ان ایام میں بدرج اولا حرام ہے کرنا اندیا تو محترم حرمت والا اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ اندر بہت سارے چیزیں جو عام جگہ حلال ہے ان مہینوں میں حرام ہے جنگ جیدال کرنا ڈیفنس کر سکتے اٹیک نہیں کرنا تو یہ ساری چیز اس میں انکلیڈڈ ہے یاد رکھیں تو یہ چار محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو یہ سب سے پہلی محرم کی فضیلت ہے یاد رکھیں آئیے آگے بڑھتے ہیں محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہی ہے اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نبا 36 کا ایک حصہ تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ أَنفُسَكُمْ تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو گناہ اور معاصیت کاموں سے بچو محترم مہینہ ہے گناہ کروں گے تو شدت ہے اس گناہ کی ٹھیک ہے نیکی کروں گے تو ابزل ہے ان ایام میں تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو اللہ رب العزت نے کہا یاد رکھے تو پتا چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معاصیت کرنا یاد رکھئے یہ زیادہ جو ہے بری بات ہے اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے حالانکہ امام خطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا خوال ہے حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہا کے بنیزبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہیں اور غلطی کا کام ہیں اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے مگر اللہ اپنے عمر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے تو امام خطادہ رحمت اللہ علیہ جو جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ان کے اقوال آپ سنتے ہوں بار بار وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے چار مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہے حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملے گا لیکن کیونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا خرار دیا اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے مطلب اس کا گناہ زیادہ ملے گا تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم زیادتی اور گناہ اور معاصی سے بچانا چاہئے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہئے تو گویا یہ مہینے میں اس کی حرمت میں اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے محرم کب آتا اور کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں اچھا کچھ لوگوں کو معلوم یہ تو بس اتنا معلوم کہ آشورہ کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں میرے بھائی یہ پورا کمپلیٹ مند چاہئے 29 کا ہو یا 30 ڈیس کا حرمت والا اور یہ چاروں مہینے کمپلیٹ لی حرمت والے کمپلیٹ لی بالکل ذو خدا ذو حجہ محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے چاہے کتنے بھی دن کے 30 کے ہو یا 29 کے ہاں ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ کچھ ہے جیسے کہ ذو حجہ کے پہلے دس ایام اتنے افضل ہے کہ اس میں کیے گئے عامال باقی تمام سال کے عامال سے افضل پہلے دس دن ہم سب جانتے ہیں وہ بڑے حرمت والے یاد رکھے یہ ایام ہیں تو اس میں دوسری فضلت یہ نیکی میں آگے بڑھنا ہے اپنے نفس کو ظلم سے بچانا یاد رکھے تب ہی ہم ظلم سے بچا سکتے اپنی نفس کو جب معلوم یہ مہینہ چل رہا ہے چلی آئیے آگے بڑھتے تیسری فضلت اس مہینے کی اس مند کی کی وہ دیکھتے ہیں اسے نبی اگرم نے اللہ کا مہینہ خرار دیا ہے محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی طرف سے فضلت دے سکتا ہے نا تمام دن اللہ کی ہے تمام مہینے اللہ کی لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تمام مذہت اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نزبت تھی اپنے سے اللہ کی مرضی کسی جگہ کو کسی مقام کو کسی دن کو کسی مہینے کو اپنے جوڑ سکتا ہے یہ اللہ کی مرضی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ کا مہینہ خرار دیا اللہ نے اپنی نزبت جوڑا اس مہینہ اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے یاد رکھے ٹھیک ہے تو آئیے اللہ کا مہینہ ہے اس تعلق مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے کیا فرماتے ہیں رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہے تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ محرم کہا تو یہاں شہر اللہ محرم اللہ کا مہینہ محرم تو یہاں ہمارا جو جمعہ یہ لیں اللہ کا مہینہ مہینہ تو تیسری فضلت اس مہینے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اس مہا کو اللہ کا مہینہ کہا میں سمجھتا ہوں فضلت بڑی واضح ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے سارا سال اللہ کا لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاط نزبت دی اپنے آپ سے یاد رکھے ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی سراحت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہتری نفی روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے رمضان کے بعد ایک تو اس میں شہر اللہ محرم میں سے پہلے سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے اور وہ کونسا مہینہ ہے محرم کا ہے یہ مہینہ کیا ہے اللہ کا مہینہ یاد رکھے یہ یہ یہاں بتایا جارہ کہا گیا اسی سے ہم اس کی چوتھی فضلت بھی رہتے ہیں اور چوتھی فضلت اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ سب سے افضل مہینہ ہے اس میں یہ سب سے افضل ہے یہ تو خاص طور سے اس مہینے کی نزبت یہ کہا گیا شہر اللہ محرم اللہ کا مہینہ محرم اللہ کا مہینہ محرم کی آگیا اور اس تعلق سے بعض اصلاف کی اخوال کیسے دیکھیں کہ حرمت والے مہینے سب سے افضل ہے کیوں کہ بعض علماء اور بعض اصلاف کی اخوال اس طرح سے کہتے ہیں جیسا حسن بصیر جو تابعین نے بڑا مخام مخام کی بار تابعین میں سے وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں سب سے افضل اللہ کا مہینہ محرم ہے نیز فرمایا مطلب اسی سے اللہ کا مہینے سے فرماتے ہیں اللہ نے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے ختم کیا محرم سے چال ہوا اور رجعہ پر ختم ہو مہینے سے ختم کیا ہے لہٰذا اللہ کے نزدیک سال میں ماہ رمضان کے بعد محرم سے بڑھ کر کوئی ماہ نہیں ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ہے اور روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد اس کے روزے کا مخام ہے تو رمضان میبی سب سے افضل جو سلف کی اقوال ہے کہ سلف تین اشروں کو بڑی اہمیت دیتے ہمارے جو اصلاف تھے صحابہ تابعین تابعین وہ تین اشروں کو تین دہائیوں کو اشر مطلب دس تین تین ڈیز جو ہوتے مند کی ان کو اہمیت دیتے تھے وہ کون کون سے ہیں اشروں میں تازیم کرتے تھے اہمیت دیتے تھے وہ تھے حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افزل ہے آئیے اس کی پانچ ہی فضیلت کیا ہے اس عظیم مہ میں کسرت سے روزے رکھنا مستحب ہے جو کہ صحیح مسلم کے روایت ہے رمضان کے بعد اللہ کے قریب سف سے افزل روزے محرم ہیں یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سف سے افزل روزے محرم کے ہے اور آگے نبی اکرام صلی اللہ نے اسی حدیث میں اور سف سے افزل سلات سف سے افزل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے نفل میں سف سے افزل تحجد اور نفل روزوں میں سف سے افزل محرم کے روزے ہیں کیوں تو افزل سیام سف سے افزل روزے بعد رمضان رمضان کے بعد کون سے اللہ کے محرم ہمیں چاہیے اس محرم میں کیا کرے کسرس سے روزے 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 دناہوں سے بچے نیکیوں کام میں آگے بڑھے ان کے اول دس دن کے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی اہم بات اس کو بہت سوچ ویچار کر ہمیں پلائن آرڈر میں اس مند کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے یاد رکھے لیکن یہ تب ہوں گا جب ہم اس کی احمد اس کی فضیلت معلوم ہوں گی یہ بہت عظیم ہے اور سف سے افضل نفیل روزہ اسی مہینے کا یاد رکھے اور یہ یاد رکھے نفیل روزہ میں سف سے افضل ہے اس کا معنی ہوتا کہ ہم زیادہ زیادہ اگر نفیل روزے رکھنے کوشش کرتے تو محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کرے یاد رکھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی رمضان کے علاوہ نبی اکرم نے یاد رکھی اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کی پورے روزے نہیں رکھے مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے جس کو کہیں یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ انسان رکھیں لیکن زیادہ زیادہ کا معنی نہیں کہ پورے مہینے کی لیکن کو رکھتا ہے تو کو گناہ نہیں کرتا رکھ کی کی اس کا معنی ہے کہ یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ زیادہ کوشش کرے لیکن نبی اکرم نے رمضان کے جیسا روزہ پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا اور پتا چلا کہ مہرم کا مہینہ یہ پسندیدہ ہے کوشش کرنا چاہیے رکھے لیکن پورے مہینے کا رکھنا نبی اکرم صلی اللہ نہیں ہے آپ نے صرف حمزان کے پورے رکھے اور سب سے زیادہ روزہ جس مہینے کی آپ رکھتے تھے وہ شابان تھا اب ایک اشکال ہو ہو سکتا ہے ذہن میں جب مہرم کا مہینہ سب سے افضل مہینہ تو مہرم میں سب زیادہ روزے کیوں نہیں رکھ اس کے لئے علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے مہرم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ کو بعد نے بتائی گئی ہو اور اس سے پہلے آپ شابان کے روزے رکھتے رہے ہو سکتا ہے مہرم کی فضیلت تو پہلے بتائی گئی ہو لیکن غزوات سفر یا بیماری کے وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کے روزے زیادہ نہ رکھے ہو لیکن افضل تو مہرم کی ہے لیکن نبی نے کمپلیٹ مند روزے صرف رمضان کے رکھے اور رمضان کے علاوہ شابان سے زیادہ روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے لیکن افضل تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ مستحب ہے کہ ہم جو اس کے روزے زیادہ رکھنے کی بہرحال کوشش کریں آئیے آگے بڑھتے چھٹی فضیلت اس مہینے کی کیا مہرم میں آشورہ ہے مہرم میں آشورہ ہے آشورہ کیا ہے مہرم کی دس تاریخ مہرم میں آشورہ ہے اور آشورہ کیا ہے مہرم کی دس تاریخ ہے آئیے اس کے تعلیو سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جمہور کے نزدیک صلاف اور خلف کے نزدیک مہرم کی دس تاریخ کو آشورہ کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کی آشورہ کا بات مہرم کی دس تاریخ کو آشورہ کہتے لیکن ایک بات وضاحت کر دوں لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایت بین کی یاد رکھی ہیں اتنی کہ کبھی کوئر تو کاؤنڈ نہیں کر سکتے لیکن آشورے کے تعلق سے اکثر روایت ضعی اور موضوع ہے سوا چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ ہوں آج انشاءاللہ سمجھ رہا اور سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلت بیان کرتے یہ تک بیان کرتے کہ آسمان اسی دن بن آدم اسی دن بنے اسی دن زمین پہج گئے اسی دن وحیق کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے نا بس تو نہیں ملتی افضل دن ہے لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں یہ تو حدیث کے اندر واضح کہ اللہ نے آدم علیہ سلام کو جمعہ کے دن بنایا آدم علیہ سلام جمعہ کے دن روپ ہوگی گئی آدم علیہ سلام جمعہ کے دن ان کی خطہ معافی دنیا کے اندر خدم رکھے تو جمعہ جمعہ کے دن آئیں گی یہ ساری چیزیں جمعہ کے لئے دس محرم کے لئے نہیں آشور کے لئے نہیں چلی آگے بڑھتے تو آشور یاد رکھئے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے ہم سب آشور کے تعلق سے جانتے ہیں آشور دس محرم توتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے آشور کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور دن آشور کا روزہ گزشتہ ایک سال کے سغیرہ گناہوں کا کفارہ بنیں گا مجھے امید ہے کہ آشور کا روزہ پچھلے ایک سال کے سغیرہ گناہوں کا کفارہ بنیں گا حالانکہ حدیث میں سغیرہ نہیں ہے لیکن میں ترجم میں رکھ رہا ہوں کیوں اس لئے کہ کبھی بھی کبھی ذل حجہ کا ایک روزہ پچھلے ایک سال اور آگے آنے والے ایک سال کے گناہ کفارہ آئے اسی طرح آشور کا روزہ یہ گزشتہ ایک سال کے لیکن یہ سب سغیرہ ہے ایک نماز کے بیش میں نماز کی معاف ہوتے ہیں یہ سغیرہ ہے جمعہ تک بیش کے تمام گناہ معاف ہو جاتے سغیرہ ہے کبیرہ گناہ کے لئے توبہ واجب ہے ضروری ہے کمپل سری ہے اس لئے یاد رکھئے ذہن میں رکھیں جہاں بھی حدیث امی بات آتی سغائر کے تعلق سر تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ بنیں گے نبی ضروری ہے اب ایک سوال کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو تو پھر کیا ہوں آج اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے ہے اس کے اکانڈ میں تو علماء لکھتے انشاءاللہ ان بڑے گناہ کے شدت میں تخفیف کریں گا مطلب اس کے طالعوں سے علماء لکھتے کہ اگر کسی کے کبیرہ اور سغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیں گا اور اس کے نیکیوں بڑھا دی جائیں گی لکھ دی جائیں گی اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی سغیرہ گناہ اس کے اکانڈ میں نہ ہوا تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہ میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی شدت کم کر دی جائیں گی ہلکہ کر دیا جائیں گی انشاءاللہ تو بہر یوم آشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن عظمت والا دن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما سورہ ابراہیم کیا اللہ نے فرما اور انہیں اللہ کے حسانات یاد بلا دو اللہ کے حسانات یاد بلا دو اور ایسا کب ہوا یا حسان ہم کیسا یاد کر سکتے ہیں یا عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ کی قوم کو پیرون سے نجات دی تھی کیونکہ دس جو محرم ہیں جو یہود و نصار دی اس دن روزہ رکھتے تھے جن کی مخالفت میں اللہ رسول نے روزہ رکھا وہ کیوں رکھتے تھے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہم سے پہلے مسلمانوں کو ہم سے پہلے انبیاؤں کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو موسیٰ کی قوم تھی ان کو اللہ نے آزادی دی تھی ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی گویا ایویل کو برائی کو اللہ تعالی نے ختم کیا تھا اس دن لہذا اس اعتبار سے ایک عظیم دن اور اللہ کی احسانات یاد دلاتا یہ دن یہ دن مدینہ کیا کرتے تھے اور عید مناتے تھے اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تھی دو لوگ پہلے سے کرتے صلی اللہ نے روزہ رکھا تھا اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی نصارہ روزہ رکھتے تھے یاد رکھی اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسی نے ادا کیا تھا دس کو ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم نے روزہ رکھا تو سنت ہو گیا اور کے لئے انڈیپنڈنس دیتا رون سے نجات کا دن تھا آزادی کا دن تھا جس نے غازبانہ طور سے غلط اور ظالمانہ طور سے ان پر خبزہ کر رکھا تھا گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے ایک عظمت والا دن ہے اسی طرح ابن عباس رضی اللہ فرماتے کہتے ہیں رسول دن ہے جس میں روزے سے ہو تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے اس دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فیرون پر غلبہ عطا فرما تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکران کہ اس دن روزہ رکھا لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن یہودیوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے فرما ہم تمہارے بنی بط موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ تمہیں دوسرا دین اختیار کر لیا ہم تو اسی دین پر جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے جب یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ نے کیونکہ خوشی صلی اللہ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے اس عظیم دن اللہ رب رب آزاد دیتی تھی اسی طرح آشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپ سے گہرا تعلق ہے چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو آپ سے گہرا تعلق ہے آشورہ یہ ہم پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو ہو سکتا کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو لیکن اگر تکلیف ہو تو ہمیں اس کا حساس ہونا چاہیے اور زمانے کے اعتبار سے بھی ہم سے دور ہو ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کسی کو تکلیف پہنچے تھی تو ہم بھی ان کے دکھنے آج شامل ہم کو تکلیف ہوتی اس واقعے کو سنت ہے صاحب اغدود ہزاروں کی تعداد میں آنگ میں جلا دی عیسی کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھو کے شیروں کے سامنے دال دیا جاتا تھا رومی حکومت بزنتین حکومت بننے سے پہلے رومن امپائر جب چاہے وہ آج یہود ہو اور نصارہ ہو لیکن جب وہ ایمان لائد کے اپنے نبی پہ ہم ان کے تقریف میں شامل ہیں تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو ہم ایک دوسرے کے تقریف اور خشیل میں ساتھ ہے یہ بات کی ہم کو میسیج ملتا ہے یاد رکھے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہم مسلمان آپس میں گہرہ تعلق رکھتے یہ میسیج وہی تھا اور کیوں نہ ہو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہ مؤمنون و المؤمنات بعضہم اولیاء وعض مؤمن دس کو جب موسی علیہ صلی علیہ و السلام اپنی خوام کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا بنی اسرائیل موسی علیہ کے ساتھ کی فیرونی پیچھے سے انتا لشکر آکر موسی علیہ صلی علیہ کو گھیر لیا سور شورہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ آیت 61 62 کے اندر اللہ نے فرما اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقینا ہم پکڑے گئے پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا آپ پکڑ لیں گے موسی علیہ علیہ نے فرما کہا ہرگیز نہیں یقین مارو میرا رب جو میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائیں گا اور کیا ہوا اللہ نے حکم دیا اس ضرور دیا ساتھ ان بہن مار اپنے لاکی کو اس پانی میں اور سمندر دو حصوں میں تبدیل ہو جا موسی علیہ علیہ سلام بنی سلام اس سے نکل گئے فیرونی بھی پیشے چلے ان کے نکل نکوا سمندر پیچ مل گیا اور وہ سب غر ہو گیا یہ تھا ہوا اس کے بعد موسی علیہ سلام شکر کہ اللہ اور روزہ رکھا یاد رکھے اور یاد رکھے اس دن کی تازیم اتنی زیادہ تھی تاریخ روایتوں ملتا ہے دور جہالت میں بھی چاروں مہینے محترم مشرقین مکہ مانتے تھے کعبہ کا غلاب یاد رکھے نبی اکرم نے بدلا اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا ہے تو مشرقین مکہ دور جہالت میں روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے اور وہ لوگ اس دن کعبہ کا غلاب تبدیل کیا کرتے تھے تو گویا مشرقین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی اور اسی طرح مائی عائشہ کی روایت ہے اس سے پتل چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت تازیم تھی میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا زمانہ جہالیت میں قریش آشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے خود رسول اللہ نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھ ہجرت سے روزہ رکھا جب آپ حجرت کر کے مدینہ منو تشریف لائے خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دی گئے تو آپ نے آشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا احتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے جو چاہے اس کو چھوڑ دے دوسری روای جو مسلم کے اس میں الفاظ اس طرح سے یہود یوم آشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے اس دن مسرط کا اظہار کرتے تھے عید بناتے تھے اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پیناتے تھے زینت کا اور سامان پہن کر مزین ہوتی اپنے آپ کو سجاتی اور سوات یہود بھی روزہ رکھ اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی کیا تو آشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے یہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے اللہ کی عظمت والا دن نیاد رکھے اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہئے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دیتی ہے نا دوسرا اللہ تعالی نے دشمنوں کو مسلمانوں کے حلاق کیا تھا اس دن اور تیسرہ ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن آشورے کے دن روزہ رکھتے اس کے شکرانے میں رکھیں لہذا آشورہ ہمارے میسج دیتا ہے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا یہ پورا مہینہ اپنے آپ میں بڑا اہمیت کہانے لے ویسے تو محرم وہی مہینہ جس سات فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتا چلا یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ معاصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے کسرس سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے اور اس میں آشورے کا روزہ رکھنا ہے کوشش کرنا نہ ہو سکتے روزہ انسان رکھ سکتا اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ نہ ہوں ان سے ہمارا رشتہ جورتا ہے اخوت اور بھائچارے کا ہمیں میسج دیتا ہے تو بڑے پیغام میں بڑے فضائل یاد رکھے اس مہینے جو اس کے علاوہ اور کیا کرسکتے اب اس مہینے یہ سات چیزیں تو بڑی اہم فضیلت اور اس میں آمال کرنے والے دونوں مہین لگ دیا اور کیا کرسکتے اس مہینے صدخہ کیجئے نفل اس کے علاوہ اس مہینے اور کیا کر حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں ذلخدہ بھی آئیڑ کر لیجی جو حلجہ بھی آئیڑ کر لیجی مہارم بھی آئیڑ رجب بھی آئیڑ نمازوں کا احتمام کیجئے نفل زیادہ گناہ اور معصیہ سے تو رکھنا اپنے اور جتنی زیادہ نکی مہینے صدقات کیجئے خیرات کیجئے نفل نمازیں پڑھئی اور جتنی زیادہ نیکیا کر سکتے کریے اور ان چار مہینوں میں جو حرمت بالخصوص گناہ سکتے نفس کے بچانے کیم کوشش کریں تو یہ آمال آپ اضافی اور ٹیم کر سکتے ہوں گا نفل نمازوں میں اضافہ نفل صدقے اور خیرات میں اضافہ اور نیکیوں میں اضافہ آپ کیجئے گناہ سے بچنا تو ہی اس مہینے کے اندر آمال لہذا ان آمال میں اضافہ کرنے سے انشاءالل عزیز ہم ان چار حرمت والے مہینوں کے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے اور خاص طور سے محرم میں کیا کیا آپ آمال کریں میں نے آپ کے سامنے جو کرنا ہے تمام باتیں اس لیکچر کے ذریعے بہرحال ردی میں اپنی بات کو ہی ختم کروں اللہ رب رب رجل سے دعائے کہ اللہ سبحان el مرسلین والحمد للہ رب العالمين